تو میرا یہ دل چاہا کہ جہاں سب لوگ انتظار میں ہے میں آپ سب کے سامنے انتظار تھانوی صاحب کو لے آؤں باقی تمام لوگ انتظار میں رہیں کہ اب علماء گفتگو فرمائیں گے مگر فقر دیوبند، فقر اسلام، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے تدریس کے شعبے سے واقف، وابستہ، اصلاح، تبلیغ اور وحدت کی دعوت دینے والے ہم سب کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے ایک مثال جناب انتظار الحق تھانوی حفظ اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے نوادرات عطا فرمائیں جو آج تبرک کی صورت ہم امت نے باٹھتے پھرے جناب السلام علیکم موزز خواتین و حضرات آپ سب کو جشن عیدہ ملاد النبی مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدق اور تفیل میں ہم سب کے لیے دونوں جہان میں آسانی آتا فرمائے مہینہ ربی الول کا ہے اور تقریباً اب ختم ہونے کو ہے لیکن امام شافیر احمد اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے انہوں نے اس مہینے کو بڑی فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ محرم الحرام سے سال شروع ہوتا ہے اور ذلہج پر ختم ہو جاتا ہے یہ بارہ کے بارہ مہینے بڑے مقدس اور محترم ہیں لیکن میری رائی یہ ہے ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ربی الول کے مہینے کو فوقیت اور فضیلت دی جائے اور اس کی وجہ بتائی فرمایا کہ لحاظ الشارف الاسلام فضل لحاظ الشارف الاسلام فضل ومن تبقت تفوق علی شہوری فرمایا کہ بارہ کے بارہ مہینے بڑے عزت اور احترام کے ہیں لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ربی الول کے مہینے کو فوقیت دوں اور اس کی وجہ بتائی فرمایا کہ ربیعن فی ربیعن فی ربیعن ربیعن فی ربیعن فی ربیعن ونور فوق نور فوق نوری فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے تین ربی جمع فرما دیئے ہیں علماء ماشاءاللہ موجود ہیں آپ لغت میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ربی کے تین معنی لکھے ہیں ایک مہینہ ربیعن اول کا دوسرے معنی آتے ہیں موسم بہار اور تیسرے معنی آتے ہیں مجسم بہار تو فرمایا کہ مہینہ ربیعن اول کا تھا اور موسم بہار کا تھا ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم بہار بن کر دنیا میں تشریف لائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا نور و نور فوق نور فوق نوری جیسے تین نور اللہ نے ایک جگہ جمع فرما دیا ہر ہر نبی نے یہی بات کہی انی لکم رسول الامین فاتقوا اللہ واتیعون پہلے اپنا سیلف انٹروڈکشن کرایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں خود نہیں بن کے آئے ہیں ہمیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور ہماری صفت اور ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم امین ہیں تو میرے دوستوں اور بذرگوں وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو بس میں ایک بات کہہ کے ختم کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امانتدار دنیا میں نہ کوئی تھا اور نہ بائے گا آپ سب سے بڑے امین تھے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب مشرکین نے مکہ پرائش مکہ نبی کر دیا تھا تالہ لگا دیا تھا تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذریعے سے پیغام ملا ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ شکر ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں بیت اللہ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ لوک ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجود ہو انہوں نے بھیجا کہ جائیے اس کی چابی لے کر آئے ہیں تو عثمان بن طلحہ جو اس وقت مشرک تھے ان سے چابی لی ہے انہوں نے ادا کر دی کہ یہ چابی ہے تو فرمایا کہ کھول یہ کھل نہیں رہا ہے جبریلہ اور فرمانے لگے کہ میں آج اللہ کے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ وَإِذَا حَكَمْ فرمایا کہ امانت امانت والوں کو واپس کر دو اور آئندہ جو بھی فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو تو چابی عثمان بن طلحہ کو دے دی گئی ہے اور آج تک یہ خاندان اسی چابی کے رکھوالی کر رہا ہے بیت اللہ کی رکھوالی کر رہا ہے تو عثمان بن طلحہ حیران رہ گئے کہ مجھ سے چھینی ہوئی چیز مجھے واپس کر دی گئی ہے یہ نمونہ دکھایا ہے کہ ایسا دنیا میں کہ نہ شخص آئے گا نہ آیا تھا کہ جو چھیننے کے بعد چیزیں واپس کر دی ہیں اس لئے کہ اللہ کی امانت اللہ کے بندوں کو حوالے کر دی گئی ہے فرمائے کہ وہیں بیت اللہ میں کھڑے کھڑے عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی قوم نہیں دیکھی ہے کہ جیسے دنیا کے تختے پر یہ قوم نظر آئی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابی اجمعین برحمتک یا رب آمین یا رب العالمین